ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کر رہے ہیں ملاد کے نام پر لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر ہو رہی ہیں جی یہ ملاد کی خوشی میں کر رہے ہیں میاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نہیں منائے گا ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئے ہیں جو غیر عالم ہیں اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لیں کر لیں تو کام از کام علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے آپ مخیر حضرات سے اہل محبت سے فنڈنگ کریں اور یہ خوشی کے سودے ہیں ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کرو یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا اور جو ہے وہ اس کی تظلیل کرنا تو یہ کہاں لکھا ہے کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہیں یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا تو خدا رہا اس پہ غور کریں اس پہ تدور کریں اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں مجالس کو بھی مرتب کریں اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں ان کو بھی منظم کریں اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا ملاد بنائیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا ہستہ ہستہ بدل رہا ہے مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے ملاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے تاکہ جو ہے وہ حضور کے ملاد کے صدقے حضور جو توفہ لے کر آئے ہیں وہ توفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں یہ جو ملاد عربی زبان کا لفظ ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں برت ڈے اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برت ڈے کہتے ہیں تو کسی کی برت ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو توفہ لے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھی جاتے ہیں ہمیشہ توفہ لے کے جاتے ہیں اور توفہ کون سا لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں مٹھائی لے جاتے ہیں پھول لے جاتے ہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی اسی سال کے بابے کی سال گیرہ ہو اور آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق توفہ لے کے جاتے ہیں تو کسی کی برت ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو توفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو تو حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی توفہ پیش کرو اور توفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو اب حضور کس سے خوش ہوں گے تو حضور سے پوچھ لیجئے پھر حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گے اگر محفل ملاد میں ہم عظم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے پنچ گانہ نماز شیار زندگی بنائیں گے اپنے رشتداروں میں عیزہ و اقربا میں اہل خانہ میں اس زور سے تملیق کریں گے کہ وہ نماز کے خوگر بن جائیں گے تو آمنہ کے لال کتنے راضی ہوں گے تو یہ توفہ پیش کرو حضور کی بارگاہ میں دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغا ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں توکہ آمنہ کا لال راضی ہوگا ایسا کرے اپنے رشتداروں اور اپنے اہل محلہ کے غربا کی فرست بنائیں اور اس میں اس فرست کو مد نظر رکھیں اور اپنی گنجائش دیکھیں دس لوگ ہیں آپ کی گلی میں محلے میں رشتداروں میں پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تو پھر آپ میلاد کا توفہ ان کے لئے تیار کریں ان کی ضرورت کے مطابق ڈالے لے لیں آٹا لے لیں چاول لے لیں اور کچھ چیزیں لے لیں بچوں کی چوڑیاں لے لیں کپڑے لے لیں اور اسے شاپر میں ڈالیں اور ساتھ عید میلاد و نبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریخی میں اس کے گھر دے آرے ملاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا ایسے بھی ملاد مناؤ دکھیوں کے کام آؤ غریبوں کے کام آؤ الحمدللہ میں نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں باقی جلوسوں میں ضرور شامل ہوں لیکن آداب کی ریائت کے ساتھ محافل میں ضرور جائے لیکن آداب کی ریائت کے ساتھ لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان باتوں پر بھی نظر رہے اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے لمحہ لمحہ تیار کہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اللہھو اللہھو اللہھ اللہ موسیقی